بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے عزیزو بھائیو اللہ عز بجل نے آج ان ایام میں لمحات میں اور شب و روز میں ہمیں ایک عظیم الشان خوشی اتا فرمائی ہے ہر ایمان بالے کو ایسی خوشی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید زندگی میں کوئی ایسی خوشی ہمارے سامنے نہ آئی ہو اتنی بڑی عظیم الشان اللہ نے خوشی اتا فرمائی اس پر ہمیں دلو جان صلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے صدیوں میں صدیوں میں امت مسلمہ کو ایک ایسا عظیم الشان تحفہ نصیب ہوا ہے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیز اور بھائیوں پہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہر ایک کو اس تحفے کی بقا اس کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے جدج ہے جس میں جو صلاحیت ہو جو جس طرح کی اہلیت ہو مالی صلاحیت ہے اور علمی صلاحیت ہے اور دنیا کے فنون انگلیس جانتا ہے اسکول کولیج پڑھا ہوا ہے اور دیندار ہے دین سے محبت ہے انگریزی زبان میں بول لیتا ہے بات کرتا ہے سمجھتا ہے کہ اسلامی نظام کیا ہے اسلامی حکومت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا اللہ عز و جل کا جو قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ اصل تحکیم الشرائع جو شریعت جو دین جو اللہ نے پورا قانون ایک جامع نظام زندگی ہم کو دیا ہے یہ غالب رہنا چاہیے اس کے متحد فیصلے ہونے چاہیے یہ اللہ نے ایک عظیم الشان نعمت میرے عزیزوں اور بھائیوں خون جگر سینچ کر ملی ہے ہاں کتنے اس کی خاطر چلے گئے کتنوں کی اولادیں جاننے کاروبار گھر بزنیس تجارت اہل و عیال بچے سب اس کی خاطر چلے گئے آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جس کے پاس مالی بوسیٰ تو مالی طور پر اس میں آگے بڑھے علمی صلاحیت اور علمی صلاحیت کے اعتبار سے آگے بڑھے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی بس کچھ مال دے دیا ہو گیا نہیں اتنا کافی نہیں ہے جس میدان میں جس چیز کی جہاں ضرورت ہے یتیموں کی ایک لائن ہے بیواؤں کی ایک لائن ہے میرے پیاروں سنو ایک بات بہت عجیب ارز کر رہا ہوں اللہ عز و جل کسی کو اپنے دین کے اوپر عمل کی جو توفیق دیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کر لیا ہمارا پیسہ وہاں لگ گیا ہماری صلاحیت وہاں لگ گئی یہ توفیق الہی ہوتا ہے اسے ہوتا ہے اپنا کمال نہیں ہوتا اس لیے اللہ سے مانگے یتیموں کا ایک پورا لمبا چوڑا سلسلہ وہاں ہے جائیے سفر کیجئے دیکھئے کسی نے دس یتیم کسی نے بیس یتیم کسی نے پچاس کسی نے سو جماعتیں تنظیمیں گروپ کی شکل میں جائیے اور جا کر کے دیکھئے صورتحال اور ملیے دل باغ باغ ہو جائے گا یرید اللہ لیبین لکم ویهديکم سنل یرید اللہ یرید اللہ لیبین لکم واللہ یرید ان یتوب عليکم ویرید اللہ ویرید اللہ یتبعون الشہوات ان تمیلو میلن عظیمہ یرید اللہ ان یخفف عنکم جو اہل باطل ہیں کفر و شرک والے ہیں اور دنیا کے تمام کافر ہیں ان کی جو جماعتیں اور تنظیمیں وہ تو کوشش میں لگی ہیں کہ کسی طرح شہوات والا راستہ خواہشات والا راستہ اور وہی نظام زندگی اور وہی شکلیں اور وہی زنہ والی بیعیائی والی اور سود والی اور حرام والی اور خرافہ دوالی اور چورا چوری ڈاکہ ہے اور روزانہ بے حیائی کے اور زنہ کے واقعات اسی نظام کے لیے وہ تو کوشش میں ہیں لیکن پیارو میرے بھائیو قرآن نے ہمیں ایک ایسا جامع نظام زندگی دیا ہے کہ کوئی سے اپنے ہاں لاکے تو دیکھے اس جامع نظام زندگی کو کوئی اپنے ملک میں نافذ کر کے دیکھے ایسا امن سکون اتمنان چین ٹھنڈک راحت برکت روزی میں برکت وسعت یہ اسی سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوئی تو بھی اس کا انجام تو خطرناک ہوگا اپنے والے منافق بھی ڈرتے ہیں اپنے والے منافق بھی میرے عزیز وہ ڈرتے ہیں اس لیے قرآن کہ ایمان ہے ایمان ہے رہے تو کیسا ایمان ہے کہاں حد سرقا کہاں حد زنا زنا کی وجہ سے حد چوری کی وجہ سے حد شراب پینے کی وجہ سے حد لگے گی قرآن ہمارا محض ایک مفروضوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ مفروض ہے العیاد باللہ جیسی دنیا کی بہت سی کتابوں میں اور مذہبوں میں آج کل موجود ہیں نہیں ایک محقق مرتب زبردس قسم کا نظام زندگی قیامت تک کے لیے میرے عزیزو اور بھائیو بیان سننے والو یہ بھی تمہیں عارض کرتا شلو لوگوں نے اسلام کہتے دو اسلام نکالے ہیں ایک موڈن اسلام ایک پرانا اسلام چودہ سو سال پہلے والا اسلام وہ کہتے چودہ سو سال پہلے والا اسلام تو بڑا سخت ہے بڑی شدت ہے اللہ کا قانون ہے کوئی حکومت کوئی نظام قانون کے بقیر نہیں چلتا اور کوئی قانون جب تک اس میں کچھ شدت کے پہلو نہ ہو چل ہی نہیں سکتا چل ہی نہیں سکتا میرے عزیزو دنیا کا کوئی ملک علا کے دکھاؤ جہاں شدت کے قانون نہ ہو انہوں نے اپنے طور پر خود بنائے ہیں مخلوق نے اور ہم میں اور ان میں فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے جو قانون بنا کے بھیجا ہے اس کو اس برہ عمل کرنا چاہتے ہیں اے مسلمان اور ایمان کا دعویٰ کرنے والو اور قرآن کو اپنی جی آسمانی اللہ کی کتاب ماننے والو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے والو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور قرآن میں آیا ایک مومن کی شان ہے کہ اس پر راضی ہو تیار ہو اور بسر چشم اسے قبول کرے ایمان والا بھی اپنے کو کہے گا دیکھو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دیکھو ہم بھی صرف ایک جلد میں ہیں اور تین جلدوں میں دوسرے عقام ہیں وہ عقام اسی مارد اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے عزیزو بیشتر سارے نہیں لیکن اکثر ہم تو اتنے مظلوم ہوئے ہیں میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ہمارا مظلومیت کا احساس بھی اندر سے جاتا رہا کہتے تو ہیں پورا دین پوری زندگی میں پوری دنیا میں ارے پورا دین پوری دنیا میں تم لاکے سے لے کر جاؤ گے یہی ایک عمل ہے جس کا تحقق اس سرزمین پر ہوا اور اس میں جانے گئی اور اللہ نے عظیم نعمت عطا فرمائی اس لئے میرے بھائیوں جو جہاں عیش و عیسرت اور مزو کی زندگیوں میں ہو اپنے اپنے طور پر فکر پیدا کرو اپنے دل دماغ میں اور اپنے دوستوں میں اپنے متعلقین میں اپنے جان پہشان والوں میں سمجھاؤ گے یہ چیز ہے کیا قرآن کو سمجھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام جو ہم کو دیا ہے ایک دنیا والے ہیں کہ وہ اپنی پارلمنٹوں میں بیٹھ کر اور اپنے کیبنٹ میں بیٹھ کر اور یہاں اور وہاں بیٹھ کر جی وہ قانون پاس کرتے ہیں اور ہمارے پاس اللہ نے ایسا حکمتوں سے بھرا ہوا قانون دیا ہے بے شمار حکمتیں چاند دنوں میں لوگ دیکھیں گے کہ ایسا انشاء اللہ بی اذن اللہ بی عون اللہ و بی مشیت اللہ ایسا نظام ایسا سکون کا اور اتمنان کا اور امن کا ایسا گہبارہ ہوگا کہ دنیا اس کے مثالیں دے گی میں تو آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت یارد کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور اپنے حصہ کیسے لوگے ہم اپنے حصہ کیسے لیں وہ جو قیمتی مراحل اور ایامت وہ تو چلے گئے وہ جو بڑے بڑے درجات والے تھے وہ تو اس وقت کے لئے تھا لیکن یہ تو ابھی بھی معنا اور جہد اور مشقت اور تکلیفوں کے اعتبار سے ابھی بھی یہ بات ہے اس لئے جتنا ہو سکے میں نے عرض کیا آپ وہاں جائیے اور ملیے اور دیکھئے اور آپ انگریزی جانتے ہیں آپ دنیا کی تعلیم جانتے ہیں اور آپ کے چہرے پر ڈاڑی ہے کرتہ پیجامہ ہیں آپ دین سے معبت رکھتے ہیں اور اللہ رسول کا عشق آپ کے سینے میں ہیں اور ساتھ میں یہ تمہارے اللہ نے آپ کو یہ ہنر دیے ہیں تو ان ہنروں کو صرف پیسو کمانوں کے لئے زندگی پر استعمال کرنے کے بجائے میرے بھائیوں جاؤ اس میں کچھ حصہ لگاؤ جب آپ وہاں جائیں گے اور کالیج اونیورسٹیوں میں دنیاوی موڈلن قسم کے طبقے میں آپ دین کی عظمت اور اس نظام کی عظمت کو اپنی اگریزی زبان میں بیان کریں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے ان کو سمجھ جائے گی کہ ہاں واقعی یہ کچھ حقیقت ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آکرت پیجاموں میں چودہ سو سال پرانی باتیں اور پتہ نہیں کونسا اوٹو والا دین اور مذہب استقفل اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ بھی ایک بات کہتا چلوں اللہ عز و جل نے یہ مذہب ایسا دیا ہم کو یہ فریش اور ترو تازہ تھا ہے اور قیامت تک رہے گا سوال یہ کیسے جواب ایک حرف قرآن کریم کا جہاں جیسے نازل ہوا آئی تک چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں اختلاف نہیں کچھ نہیں ہے جو نظام تھا جو دستور حیات تھا زندگی پڑھو قرآن کو اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو دنیا کی کتابوں میں کہوں یہ سارا ملے گا کہ والدین کا یہ حقوق ہیں بیوی کے یہ حق ہے اور یتیم کا یہ ہے اور پڑوسی کا یہ ہے اور جو کافر ہم سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ یوں کرو اور جو سلا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کرو اور جو ہمیں نئی ستار ہے ان کے ساتھ یعنی پوری ترتیب ساری زندگی کے نظام میں جتنی چیزیں آتی ہیں سب اجمالی طور پر موجود ہیں اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقوال سے اور پھر وہ جو زندگی میں نظام قائم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر فاروق وغیرہ رضی اللہ عنہ جی ہاں انہوں نے سب کچھ اس لئے باہرحال اس سالہ گائیے اللہ عز و جل نے جس کو مال دیا میرے پیاروں میرے بھائیوں ایک یتیم روایت میں آیا انا وکافل الیتیم فی الجنتی حاکدہ شہادت کی انگلی اور درمیان انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنا سا فاصلہ ہوگا یتیم کی جو کفالت کرے اللہ نے آپ باہر ملکوں میں رہتے ہیں خلیزی ملکوں میں ہیں یورپی ملکوں میں ہیں اللہ نے خوب دولت دی ہے تو ایک سیزن ایک موقع ایک چانس ورنہ میرے بھائی سب یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے ہاں سب یہاں رکھ کر رہ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد گرامی ہے جی من عال ثلاثت من الائتام کانک من قام لیلہ اللہ اکبر کانک من قام لیلہ وصام نہارہ وغدا وراح شہرن سیفہو فی سبیل اللہ تین یتیموں کی جس نے کفالت کیا اور ان کی دیکھ بھال کیا اور اس کے خرچ ورچ کا انتظام کیا وہ ایسا ہے جیسے ساری رات نبل پڑتا ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو اور صبح و شام تلوار کو ننگی کر کے دشمن سے لڑنے کے لیے اللہ کے راہ میں جا رہا ہو کتنی بڑی فضیلت ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ادخل ادخلہ اللہ الجنہ البتت اللہ یعمل ادم بل لا یغفر جس نے جی کسی سے یتیم کو لے لیا تو اور اس کی سرپرستی کی اور دیکھ بھال کی اور اس کو پالا اور اس کو بڑا کیا جی تو روایت میں آیا ادخلہ اللہ الجنہ البتت جنت کا سرٹیفیکٹ سبحان اللہ العظیم جنت کا سرٹیفیکٹ میرے بھائی جنت کا سرٹیفیکٹ ادخلہ اللہ الجنہ البتت ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ جنت واجب ہو گئی تو میرے بھائیوں جس طرح ہم اپنی اولادوں کو پالتے دیکھ بال کرتے ہیں موقع ہے جائیے اور اسی طرح بیواؤں کو دیکھئے یتیموں کو دیکھئے ان کی ایڈوکیشن ان کی تعلیم ان کا پڑھنا لکھنا اس کی ذمہ داری لیجئے اور ان پر خرچ کیجئے میرا یہ باتیں کرنے کا منشاہ نہیں کہ مجھے فون کرنے لگو کہ لو جی مفتدہ پیسے پہنچا تو نہیں ہی بھائیو ذمہ داری سے کرنا چاہیے اس کام کو سعادت سمجھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے پورے چوکرنے رہتے ہیں اور الٹ رہتے ہیں خود کیجئے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کیجئے ان کے لیے بھی خود میدان میں اتریے اور عملی طور پر جب کریں گے ان کے سر پر ہاتھ پھیریں گے کسی کسی روایت ہے اور کیا ہمارا دین یارب کیا دین ہے سبحان اللہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے کہتے تھے میرا دل بڑا سخت ہے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ دل نرم ہو اور تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارحمل یتیم وامسح رأسہو یتیم پر رحم کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو واتعمہو من طعامک اور جو کھانا تم کھا دے اس میں سے کھلاو یا لیل قلبک دل نرم ہو جائے گا و تدرک حاجتک اللہ اکبر ہوئے 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 سبحان اللہ ایہاکم و بکا الیتیم اے لوگو یتیم کے رونے سے بچو بہت سے خاندانوں میں گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے اب با چلے گئے جی اور وہ چچا تایا جو سر پرستے ہیں وہ اس کو رولاتے ہیں وہ بچارے تڑپتے ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے ایہاکم و بکا الیتیم فَإِنَّهُ يَسْرِ فِي الْلَيْلِ وَالنَّا سُنِيَامُ رات کو ان کا جو رونہ ہے وہ آسمانوں میں جاتا ہے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا چیر پھاڑ کے جب لوگ سوئے ہو ہوتے ہیں اس مضلوم یتیم کی وہ آہ آسمانوں میں جائے گی اور وہاں سے کیا لائے گی تکلیف ہے اور پریشانی بارحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرف توجہ دی دی ہے میرے بھائیو دعاوں میں تو بالکل ایسے تڑپ تڑپ کے دعائیں کرو اللہ عز و جل نے جو تحفہ عطا فرمایا اللہ تعالی اس کی حفاظت بھی فرما لے اسے استحکام بھی عطا فرما دے حاسدین کے حسد سے دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالی ان سب کی جنہوں نے بڑی بڑی قربانیت دی ہے اللہ مکمل حفاظت فرمائے اور مقصد عظیم مقصد اصلی مقصد اعلا اسلام کی سر بلندی اور تعلیمات اسلامی کا چمکنا اللہ عز و دل اس کے لیے غیب سے مدد فرمائے اور راستہ آسان فرما دے مدد خدا بندی ہم نے ایسے دیکھ لی ہے کہ اس سے بڑی اللہ کے وجود کی تلیل اور ان حضرات کے اہل حق ہونے کی تلیل اس سے بڑی کچھ نہیں ہو سکتی افسوس زمانے میں ایسے لوگ ہیں آج بھی باستر زمینوں بیسے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ فلاں کے ایجنٹ اور فلاں کے ایجنٹ یہ بھی خوب ایجنٹ ہوا کے ایجنٹ خود جس کا ایجنٹ ہے اسے مار کے ختم کر رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے اور پھر اوپر سے کہتے ہیں دلائل یہ دلائل سارے رکھ کے رہ جائیں گے اللہ عز و دل ہمیں سمجھ دعا فرمائیں حق سبحانہ وتعالی ہماری جان و مال اور سلاحیتوں کو اللہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے استعمال فرمائے اور ہمیں توفیق دے دے وصلا اللہ والنبی الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین والحمدللہ رب العالمین